السلام علیکم مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ایک ضروری بات اس کے لیے ہی میں نے یہ کیمرہ اوپن کیا ہے نماز کا تو چکے ٹائم ہی ہے کہ میں بزادے خود میں بھی ایک گناہگار انسان ہوں بہت زیادہ گناہگار انسان ہوں رکو جرہ لیکن دو خوبیاں میرے میں ہیں سبر گروہ ایک یہ ہے کہ میں کسی کو تنگ نہیں کرتا کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا اور دوسری یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان ہو میں اپنا نقصان کر لیتا ہوں لیکن دوسرے بندے کا نقصان نہیں کرنے دیتا یا نہیں ہونے دیتا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ اچھے جی جیسے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا کھاتے ہو پکاتے ہو تو یہ بھی ہمیں دکھایا کریں تو ہمارا یہ دینر کا ٹائم ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے یہ ہے جی میری فیوریٹ گو بی کیما گو بی کیما یہ ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ ہے یہ چٹنی اور یہ ہے جی لسی یہ دیکھیں مکھن دیکھیں اس لسی کی اوپر ہوئے 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 کیونکہ ہمارے گاؤں میں فارم ہاؤسز ہیں تو ان فارم ہاؤسز کا جو دہی ہے یا جو دودھ ہے نا اس کے اوپر یہ دیکھیں مکھن کی پوری ایک تیسی آ جاتی ہے تو یہ ہے جی ہمارا ڈینر اور ڈینر بھی ہے بچوں کے ساتھ یہ شازین بھی ہے یہ دیکھیں یہ رینگ بھی رہا ہے ہمارے یہ بچے بھی ہے رینگ دے ہوئے یہ میں اپنے پلازے پہنچ چکا ہوں اور باہر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی والے ہیں یا جو ہمارے پلازے کے صفائی والے ہیں تو اس گرمی میں میں بھی پہنچا میری ساری کمر جو ہے وہ گیلی ہے ہم تو پھر بھی بھی چلے جائیں گے دفتر میں بیٹھ جائیں گے لیکن یہ بچھارے جو سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں گرمی میں بغیر پنکھیں کے تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے سلمان پرانے اداکاروں میں کس کس کو جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں سلم آگا لائی داختہ اور نور جہاں اور شازیہ خوشک شازیہ خوشک تانہ پتانہ تانہ تانہ پتانہ تانہ اور نئے اداکاروں میں میں بتاؤں کس کس کو میں جانتا ہوں نئے اداکاروں میں شہبہ شریف کو اس آگڑار کو یہ نئے اداکار ہے اچھا شہبہ شریف کو بیٹھا ہے اچھا جی تو اس وقت میں بیسمنٹ میں ہوں چھوٹی ہو چکی ہے اور واقعی اوپر اتنی زیادہ تپش ہے اور بیسمنٹ تھنڈی ہے یہ ہمارے سب کے بائکس کھڑے ہیں بھجی ہم بھی گھر کو نکلتے ہیں اچھا جی ابھی اتنی زیادہ دھوپ تھی آج کافی زیادہ گرمی تھی ہم باہر نکلے ہیں افنان بھی میرے ساتھ ہے اور اچانک توفان اور بادل اور کافی زیادہ تیز ہوا ہے تو ابھی ہم نکلے تھے لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں توفان تیز ہے توفان کم ہوتا ہے ہوا تو پھر انشاءاللہ دوبارہ نکلیں گے ابھی ہم واپس گھر جا رہے ہیں تو بس گھر پہنچ آئے ہیں اور کھانے کھا کے پروگرام بیٹا مجھے تو لگی ہے بھو بھے 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 لو جی بھے یار میں دوپیر کو لینج کرتا نہیں ہوں تو مجھے تو کافی سا بھوگ لگی ہے میں بس ایک ایپل کھاتا ہوں تو پھر چنے لیا ہے چنے بازار سے چنے کھا 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 کے ہمارا پیٹ فراہ کیا کریں یار پس اتنی مہنگائی ہے یقین کریں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں چلے بتا دیتا ہوں میرا بھیجلی کا بھیل آیا ہے میری سیلری سے زیادہ بھیل آیا ہے تو کیا کریں آئے ہائے پھر آج چھوی یار میرا پچھ فاس پوٹ کھانے پہنے پہنے تو آج کا تو پچھے چپس برگر پیزا پیزا کیا نام لیا پیزا کیا نام لیا پیزا کیوں کھاتے ہو نیکی اور بھوچ بھوچ موسم بھی اچھو اگر آج کی موسم پیزا کھائیں گا تو پیزا کا مزہ ہوتا ہے وہ دو بالا ہو جائے پھر اس کے بعد تری پالا ہو جائے پھر چھو پالا ہو جائے پھر پنچ پالا ہو جائے سایٹ اس کا مدب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کوڑ ڈرنگ بھی ہو دلو یار آج واقعی آج موسم اچھا ہوا ہے کافی زیادہ تھی چھوار دنوں سے کافی سخت گرمی پڑ رہی تھی دلو بیٹھا آج میں آپ کو پیزا کھلاتا ہوں صحیح ہے سالماں بیکر سلتے ہیں ادھر آرڈر دیں گے فیملی پیزا کا ساتھ ہوگی کوڑ رنگ آج آپ کی پارٹی ہو گئی صحیح ہے کوڑ رنگ ہاں 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 صحیح ہے ٹھیک ہے گڑ 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 چلو نا پھر لے کیا ہوں چلو یار کیا یاد رکھو گے آج بچوں کا ہم کھلائیں گے پیزا اسے کہتے ہیں بابا یہ ہی نا بار ادھر آو یہ ہم پیزا لینے جا رہے ہیں آپ کو پتے ہیں ہاں یہ بھی آگے اس سے سنا کہ ہم پیزا لینے جا رہے ہیں یہ بھگا پاکا ہے یہ نہ نا گھر میں تھی چھاہیں ہاں یہ میرا بیوی گڑ ہے چلو شاہو بہت سلو جو دے پہنے جو دے پہنے شاہو باش شاہو باش شاہو جی تو پیزا ایک آڈر ہم نے دے دیا ہے اس میں ابھی لگیں گے پچیس منٹ ابھی ہم راستے پہ آ رہے تھے تو میری پائک پہ ریزرو لا گیا ہے تو میں اتنی دیر جاتا ہوں کسی پاپ سے پوٹر سیکل میں پیٹرول ڈالواتا ہوں تو پیٹرول ڈالوانیں گے تو اتنا ٹائم بھی گودر جائے گا یہاں پر ویسے یہاں پر ویسے سیلپ سرویس ہے یہ سلمان بیکرز ہے ڈالازاک روڈ پشاور اور یہ ون آف ڈا بیسٹ بیکرز ہے کیونکہ ایک تو ان کے ریٹ مناسب ہے اور دوسری ان کی چیز بھی کافی کوالیٹی کی ہے بابا یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات یہ آیاں کی فرمائز پر اچھا یہ آیاں نے ریکشش کی دے کہ بابا پیزا کھاتے ہیں صحیح آئی تو مرٹ پارٹی ہو گئی بابا پر ہم نے پیزا بھی کھا یہ مزب ہے تو بابا ایک اور چیز بھی لائے آئسکریم لائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے آئسکریم یہ امور کچھ آئسکریم ہے یہ سونے سے پہلے کھائیں گے لازمی ہے ماشاء اللہ جی بہترین ہوا لگ رہی ہے اس وقت اور دن بھر شدید گرمی تھی اور یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے بلکہ میرا ایمان بھی ہے کہ دو تین دن جب گرمی حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو ربے کائنات موسم فوراں چینج کر دیتا ہے اور بھی اختیار آپ کے دل سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا درخت ہیل رہا ہے نا دیکھیں اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کتنے مزی کی ہوا چل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرغہ جو ہم نے زبا کر لیا ہے کافی ہمیں تنگ کرتا تھا تو اب ہم بڑے سکون میں ہیں کیونکہ پکے گھروں میں جانگروں کا پرندوں کا رکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ فرش پکے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اگر کچھ سے مین ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مشکل نہیں ہے آپ جانور پرندے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر جگہ پکی ہو تو پھر ان کا رکھنا بڑا ہی مشکل ہے یہ دیکھیں جی ہمارا آفس سامنے جو بندہ ہے نا اس سیٹ والا وہ نہیں ہے تو میں ڈبل ڈبل کام کر رہا ہوں تو آج کے ویلاغ میں اتنا ہی ویلاغ کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی کرنے پھوراں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک خدا ہاتھ چینل کو بelتے ہیں چینل کو بخام کر راً چیز officuters سنفیل موسیقی